میں آپ کو اپنے واقعات نہیں سنانا چاہتا میں آپ سے کیا بتا ہوں میں پچھلے پندرہ سولہ سال میں نے آئے خاموشی تھی سال کیا رکھی یہ دیکھ رہا ہوں کیا صورت یہاں ہے ایرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا ایک واقعہ سناتا ہوں میں ایرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا چندگر ایرپورٹ پر ایک شک فیملی بیٹھے ہوئی تھی ایک شک فیملی کے بیٹھے ہوئی لڑکی وہ تقریبا 20-20 سال کی لڑکی رہی ہوگی گریویشن کر رہی تھی وہ پٹیارہ یونیورسٹی سے وہ دور سے دیکھتے ہیں میرے پاس آئی اور کہنے لگی آج ہو مرانا سجاد ممانی تھا ہم لیتی کو اس نے پوچھا کہ کیا آپ مرانا سجاد ممانی تھا میں نے کہا ہاں تو تجاب آتے ہیں آپ بتاؤ اگر آپ کی تلیکچر سی وجود پر آتے ہیں کب میں پابندی سے سنتے ہوں اور اب اس نے کار میں کہا میں نے پچھلے رمضان کے پورے روزیں رکھتے تھے پوری ترابی پڑی تھی اور اب اللہ کا شکر ہے پانچوں بھمکی نمازیں ہوتا ہے جو پھمزیں اور اب میرے پاپا ممی آن پہ تھے آپ اجازت دیں تو میں ان کو بھی آپ کے پاس کیا ہوں میں نے کہا نہیں مجھے لیچنو ان کے پاس بھوڑ پڑے ہیں میں نے کہا نہیں وہ پاپا ممی سے سنتے جا کر کچھ کہا دونوں پاپا ممی میرے بیر پر آ کر دیں پورا حوائیتہ دے گھرہا پولیس دے گھرے سیکیورٹی دے اور لوگ دے گھرے ہیں کہ یہ چان مول مارا رہا ہے اور میں نے کسی سے کلے لگایا کہنے کے ساتھ کیا بتا ہوں آپ نے چاند کر دیا ہماری بیٹے گھر ہماری بیٹی میوزک کے دلدادہ تھی ہماری بٹی شراب پیتی تھی رات سے دو بجے گھائی آتی تھی ہم لوگ پریشان تھے پھر پتہ نہیں کیا ہوا پاپا چکے چکے اس نے سکنا شروع کیا دیکھا ایک بعد ہم لوگوں نے سنا جو ڈانٹا اس نے ہاتھ جوڑے پاپا میں اپنے کی گھراز سے براہ رہی ہوں آپ لوگوں کو بہت میں نے پریشان کیا اس سے نرو کیے تو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اور اب حالت یہ ہے کہ یہ نرکی ایسی ہے کہ اب آپ محلے والے لوگ اس سے دعا کرانے آتے ہیں جب ہمیں پوچھا تو بتا چلا سچاد نمازی صاحب کو ہی ہیں آج آپ کے درشن ہو گئے پاپا ممی اس کے بولے کہ آج آپ کو دیکھا اور یقین پڑ گیا اب ہم آپ سے بتائیے کب اور کہاں آ کر ملیں ہم چاہتے ہیں ہم بھی اپنی بیٹی سے کچھ سیکھیں اور اسی راستے پر چلیں یہ ملک پیاسا ہے یہ ملک بھوکا ہے یہ ملک فقیر اور ننگا ہے کنگال ہے ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہم حقوق کی بھیق مانگ رہے ہیں اے فران پارٹی کے نیتا ہم کو بھیق دے دو لا حول ولا حقوق تہیزا حضرت معاملہ جبی نے انگریزوں سے حقوق مانگے تھے حضرت گنگوہی نے انگریزوں سے حقوق مانگے تھے شاملی کے میدان میں کیا حقوق مانگنے کی لڑائی ہوئی تھی وہ اپنے قابل کے نام لے تو ان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں بس میں اسی بات پر اپنی گفتو کو مکمل کروں گا تاکہ وقت پر یہاں نماز ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی محبت وقت بہت غرور فرمائیں تو ایک دو جائے تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر